اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو میں ہوں آپ کا دوست شیخ عمران احمد حاضر ہوں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو دوستوں جیسا کہ پریویس ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ راست تناسب اور معاقص تناسب کیسے کہتے ہیں ساتھی ساتھ آپ نے راست تناسب اور معاقص تناسب کا ذابطہ بھی اخص کیا تھا تو آئیے اسی معلومات کی بنیاد پر ہم چند عبارتی سوالات کو حل کرتے ہیں تو یہاں پر بوٹ پر سوال موجود ہے کہ چار افراد والے خاندان کے لیے بیس کلو گرام چاول درکار ہے تب اگر گھر میں دس افراد خاندان ہو تب کتنے کلو گرام چاول درکار ہوں گے سوال اقدم آسان ہے آپ اس کو اگر سمجھ جائیں گے تو بہت آسانی سے حل کر پائیں گے تو چلیے دیکھئے سوال کے مطابق ہم یہاں پر معلومات کو لکھ لیتے ہیں تو جیسا کہ سوال میں دیا گیا ہے چار افراد کے لیے چار افراد خاندان کے لیے بیس کلو گرام چاول درکار ہے تو میں یہاں پر جیسا کہ سوال میں دی گئی معلومات ہے اس کو یہاں پر لکھ لیتا ہوں چار افراد والے خاندان کے لیے بیس کلو گرام چاول درکار ہے اور پھر دیا گیا ہے کہ اگر گھر میں دس افراد خاندان ہو اب افراد خاندان کے نیچے یہاں پر ہم افراد خاندان لکھ لیتے ہیں تو اگر گھر میں دس افراد خاندان ہو تب کتنے کلو گیرام چاول درکار ہوگا اب وہ چیز ہم کو نہیں معلوم ہے تو اس کو ہم کیا کر لیں گے X فرض کر لیں گے تو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں X تو یہاں پر میں نے لکھا ہے افراد کے نیچے یہاں پر افراد خاندان پہلے چار تھے تو میں نے یہاں پر چار لکھا اور پھر افراد خاندان کے نیچے پھر دس لکھا کیونکہ ہم کو اگر افراد خاندان دس ہو تب چاول کتنے کلو درکار ہے وہ معلوم کرنا ہے ایک طرف ہم نے افراد خاندان لکھ لیا ہے اور دوسری طرف ہم نے چاولوں کی مغدار کو لکھ لیا ہے جیسا کہ سوال میں دیا گیا ہے چار افراد کے لیے بیس کلو گیرام تو دس افراد کے لیے کتنے کلو گیرام اب اس کے بعد جو اسٹیپ ہے وہ بہت ہی اہم ہے اب آپ کو سوال میں یہ پہچاننا ہے کہ دیا گیا ہوا سوال کے اندر جو مغداریں ہیں وہ کون سے تناسب میں ہیں اگر آپ یہ صحیح پہچان لیں گے تب آپ کا جواب صحیح آئے گا اگر آپ اس کو غلط طریقے سے پہچانیں گے تب آپ کو اس کا جواب بھی غلط آئے گا تو دیکھئے اب ہم اس سوال میں جو مغداریں ہیں وہ کیا راست تناسب میں ہیں یا معقوس تناسب میں ہیں اس کو کس طریقے سے پہچانتے ہیں دیکھئے گھر میں اگر افراد ہوں گے تب چاول کتنا لگ رہا ہے بیس کلو لگ رہا ہے اگر افراد کی تعداد میں بڑھا دوں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ چاول بھی ہم کو زیادہ مغدار میں درکار ہوگا تو یہاں پر ہم ایک بات نوٹ کر رہے ہیں کہ اگر افراد خاندان کی تعداد کو ہم بڑھاتے جائیں گے تب ہم کو چاول کی درکار مغدار بھی بڑھتی جائے گی اگر فیملی میں ممبرز کم ہوں گے تب چاول بھی ہم کو کم مغدار میں دستیاب ہوگا تو یہاں پر ہم ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ اگر افراد خاندان کو ہم بڑھاتے جائیں گے تب ہم کو درکار چاول کی مغدار بھی بڑھتی جائے گی اور اگر ہم افراد خاندان کی تعداد کو گھٹاتے جائیں گے تب درکار چاول کی مغدار بھی گھٹتی جائے گی تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایک مغدار کے بڑھنے سے دوسری مغدار بھی بڑھتی ہے اور ایک مغدار کے گھٹنے سے دوسری مغدار بھی گھٹتی ہے تو وہ راست تناسب میں ہے تو یہاں پر دی گئی جو مغداریں ہیں وہ راست تناسب میں ہے تو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں راست تناسب اب اگر مغداریں راست تناسب میں ہیں تو اس کا حل الگ ہے اگر مغداریں معقوس تناسب میں ہیں تو اس کا حل الگ ہے تو فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ راست تناسب میں اگر مغداریں ہیں تب اس سوال کو کس طریقے سے ہم حل کر سکتے ہیں تو دیکھئے اگر مغداریں راست تناسب میں ہیں تب ہم کو ان مغداروں کو کیا کرنا ہوگا cross multiply کرنا ہوگا تو میں یہاں پر چار کو ایک سے ضرب دے دوں گا اور بیس کو دس سے ضرب دے دوں گا بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی آسان ہے تو دیکھئے اگر چار کو ایک سے ضرب دیتے ہیں تب ہم کو چار ایکس حاصل ہوتا ہے اور دس کو بیس سے ضرب دیتے ہیں تو دس اور بیس کو ضرب دینے پر ہم کو دو سو حاصل ہوگا اس طریقے سے ہم کو ایک مساوات حاصل ہوتی ہے cross multiply کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر x کو یہیں رکھیں گے اور 4 کو مساوات کے اس جانب لے جائیں گے تو میں یہاں پر x کو یہیں رکھتا ہوں اور یہاں پر لکھتا ہوں 200 بٹا ہوا 4 تو 200 کو 4 سے تخصیم کرنے پر ہم کو 4 اکم 4 4 5 20 اور یہ 0 حاصل رہ گیا اور اس طریقے سے ہم کو x کی مقدار کتنی آئی x مساوی ہے 50 ہم کو حاصل ہوتا ہے تو اس لحاظ سے ہمارا آنسر ہے option b 50 kg گیرام تو یہ تھا اس طریقے کے سوالات کو حل کرنے کا ایک طریقہ تو دوستوں ایک بات یاد رکھئے ہم طریقے کار تو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم کو کانسپٹ بھی ہونا چاہیے اگر آپ کو طریقے کار معلوم نہیں ہے اگر آپ اس سوال کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں تو آپ خود بخود اس کو حل کر سکتے ہیں تو دیکھئے چار افراد والے خاندان کے لیے بیس کلو گیرام چاول درکار ہوگا اب ہم کو دس افراد خاندان کے لیے کتنے کلو گیرام چاول درکار ہوگا یہ معلوم کرنا ہے تو چار افراد کے لیے بیس کلو گیرام تو اگر آٹھ افراد ہو جائیں گے تب یہ کتنا ہو جائے گا یہ بھی ڈبل ہو جائے گا آٹھ افراد خاندان کے لیے یہ کتنا ہو جائے گا چالیس کلو گیرام ہو جائے گا لیکن ہم کو آٹھ افراد کے لیے معلوم کرنا نہیں ہے بلکہ دس افراد ا blendان کے لئے معلوم کرنا ہے تو ہمارے پاس آٹھ میں اور دو اگر ہم جمع کر لیں گے تب دس ہو جائے گا لیکن دو افراد کے لئے کتنے کلو گرام چاوال درکار ہے وہ ہم کو نہیں معلوم ہے تو اس کو آدھا کر لیتے ہیں چار کو چار افراد کے لئے بیس کلو گرام تو دو افراد کے لئے کتنے کلو گرام درکار ہوگا دس تو آٹھ کے لئے کتنا ہوگا چالیس تو دس کے لیے کتنا ہوگا پچاس کلو گرام تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو سوال کو ہم اپنے کانسپٹ سے بھی آسانی سے حل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے پریویس ویڈیو میں یہ دیکھا تھا کہ اگر مقداریں راست تناسب میں ہیں تب اس کے لیے ایک زابطہ ہے x1 بٹا ہوا y1 مساوی ہے x2 بٹا ہوا y2 تو دیکھئے اس طریقے سے بھی ہم یہاں پر ایک بار حل کر لیتے ہیں یہاں پر جو مقداریں دی گئی ہے تو یہ ہے x1 اور یہ ہے y1 یہ ہے x2 اور یہ ہے y2 تو فارمولے کے مطابق ہم یہاں پر x1 بٹا ہوا y1 لکھ لیتے ہیں جیسا کہ ہم نے پریویس ویڈیو میں دیکھا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اب ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو چار بٹا ہوا مساوی ہے x2 بٹا ہوا y2 اس بٹا ہوا x پھر ہم کو یہی cross multiplication میں جو steps حاصل ہوئے ہیں وہیں ہم کو حاصل ہوں گے تو ہم جیسا کہ یہاں پر بھی ہم cross multiply کرتے ہیں تب ہم کو چار ایک سو مساوی ہے دس کو بیس سے درب دینے پر پھر ہم کو دو سو حاصل ہوتا ہے پھر اسی طریقے سے یہیں steps آئیں گے اور ہمارا answer بھی آئے گا چار اکم چار چار پنجے بیس اس طریقے سے ہمارا جواب بھی جو آئے گا وہ وہیں دوبارہ پچاس ہی حاصل ہوگا چاہے آپ کون سے بھی طریقے سے حل کریں گے تو دوستوں دوسرا سوال ووٹ پر کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک جیپ تین گھنٹے میں 90 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتی ہے ایک جیپ ہے جو تین گھنٹوں میں 90 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتی ہے 150 کلومیٹر فاصلہ تیہ کرنے کے لیے اس کو کتنے گھنٹے درکار ہوں گے اب یہاں پر ہم کو حل کرنا ہے تو چلیے یہاں پر سوال میں جو میغداریں دی گئی ہے اس کو یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ ایک جیپ ہے وہ تین گھنٹوں میں 90 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتی ہے تو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں تین گھنٹوں کے لیے تین گھنٹے میں وہ کتنے کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتی ہے 90 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتی ہے تو یہاں پر ہم گھنٹے لکھیں گے اور یہاں پر کیا لکھیں گے ہم یہاں پر فاصلہ لکھیں گے تو اب سوال میں کیا دیا گیا ہے کہ 150 کلومیٹر فاصلہ تیہ کرنے کے لیے اس کو کتنے گھنٹے درکار ہے تو یہاں پر اگر میں 150 لکھ دوں تب مجھے جواب غلط آئے گا تو یہاں پر ایک بات اور نوٹ کیجئے یہاں پر آپ جو میغدارے لکھیں گے اگر وہ غلط ترتیب میں آپ لکھتے ہیں تب آپ کا جواب بھی غلط آئے گا تو یہاں پر ہم گھنٹوں کے نیچے گھنٹے لکھیں اور یہاں پر فاصلے کے نیچے فاصلہ لکھیں جس طریقے سے ہم نے پچھلے کوشن میں افراد کے نیچے افراد لکھا تھا اور چاول کے نیچے چاول کی مغدار لکھی تھی تو یکسہ مغداروں کو یہاں پر لکھئے تو تین گھنٹوں میں 90 کلومیٹر کا فاصلہ تیگر دیئے تب 150 کلومیٹر تو مجھے 150 یہاں لکھنا ہے یا یہاں لکھنا ہے جی نہیں مجھے 150 کلومیٹر یہاں لکھنا ہے کہ 150 کلومیٹر کا فاصلہ وہ کتنے گھنٹے میں تیگر کرتی ہے تو یہ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کتنے گھنٹوں میں تیگر کرتی ہے تو یہاں پر ہم اس کو فرض کر لیتے ہیں ایکس اب ہمارا اسٹیپ کیا ہے کہ ہم کو یہ پہچاننا ہے کہ سوال میں دی گئی مغداریں کیا راست تناسب میں ہیں یا ماکوس تناسب میں ہیں تو دیکھئے اگر ایک جی تین گھنٹوں میں 90 کلومیٹر کا فاصلہ تیگر کرتی ہے اگر میں گھنٹوں کو اگر بڑھا دیا تب فاصلہ بھی بڑھتا جائے گا اگر میں گھنٹوں کو کم کر دوں گا وقت کو کم کر دوں گا تب فاصلہ بھی گھٹ جائے گا تو یہاں پر آپ یہ بات غور کر رہے ہیں کہ ایک مغدار کو بڑھانے سے دوسری مغدار بھی بڑھ رہی ہے ایک مغدار کو گھٹانے سے دوسری مغدار بھی گھٹ رہی ہے تو یہ کون سے تناسب میں ہیں جی ہاں بلکل راست تناسب میں ہے تو میں یہاں لکھ لیتا ہوں راست تناسب تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر مقداریں راست تناسب میں ہیں تب ہم کو اس کے حل کے لیے کیا کرنا چاہیے cross multiply کرنا چاہیے تو میں یہاں پر cross multiplication کرتا ہوں تو اگر ہم اس کو cross multiply کرتے ہیں تب یہاں پر تین ضرب ایک سو پچاس مساوی ہے ایک سو زرب نوود حاصل ہوگا ایک سو زرب نوود تو یہاں پر ہم اگر جلدی کرنا چاہتے ہیں تو یہی پر آپ اس کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں تو میں یہی پر تقسیم کرتا ہوں تو دیکھئے تین اکم تین تین تیا نو تو یہاں پر ایک سیفر رہ جائے گا اس کے بعد یہ ایک سیفر تقسیم ہو جاتا ہے اور یہ سیفر بھی تقسیم ہو جاتا ہے پھر یہاں پر تین اکم تین تین پنجے پندرہ اس طریقے سے یہاں پر ایکس رہ گیا یعنی ایکس ضرب ایک کیا حاصل ہوتا ہے ایکس اکم ایکس اور پھر یہاں پر پانچ اکم پانچ حاصل ہوتا ہے اس طریقے سے ایکس مساوی ہے پانچ ہم کو حاصل ہوتا ہے تو ایکس یہاں پر کیا حاصل ہوا ہے پانچ ہم کو حاصل ہوا ہے تو یہاں پر اس سے ہمارا جواب یہ نکل کر آیا کہ ایک سو پچاس کلومیٹر فاصلہ تیہ کرنے کے لیے پانچ گھنٹے درکار ہے تو اس لحاظ سے ہمارا آنسر ہے پانچ گھنٹے تو اب آپ اس سوال کو پریویس جو ویڈیو میں بتایا گیا تھا ذاپتہ اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں یا یہاں پر اس کو یونیٹری میتھڑ سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو چلیے دوستوں اب دیکھتے ہیں تیسرا سوال یہاں پر سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر ایک پائیپ سے پچاس لٹر کی گنجائش رکھنے والے ہاؤس کو پانچ گھنٹوں میں بھرا جاتا ہے تو ایک پائیپ ہے جس سے پچاس لٹر گنجائش والا ایک ہاؤس ہے اس کو بھرنے کے لیے جملہ پانچ گھنٹے درکار ہوتے ہیں تو اب آپ کو بتانا یہ ہے کہ پچیتھر لٹر گنجائش رکھنے والے ہاؤس کو کتنے گھنٹوں میں وہ پائیپ مکمل بھرے گا تو آئیے یہاں پر دی گئی میغداروں کو ہم لکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ہمیشہ ایک بات نوٹ کیجئے کہ میغداروں کو سہی دھنگ سے لکھئے سہی ترتیب میں لکھئے تو یہاں پر جیسا کہ دیا گیا ہے کہ پچاس لٹر کی گنجائش رکھنے والے ہاؤس کو پانچ گھنٹوں میں بھرا جاتا ہے تو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں پچاس لٹر گنجائش والے ہاؤس کو کتنے گھنٹوں میں بھرا جاتا ہے پانچ گھنٹوں میں بھرا جاتا ہے تو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں گھنٹے اور یہاں پر لکھ لیتا ہوں ہاؤس کی گنجائش اب ہم کو معلوم کیا کرنا ہے کہ پچیتھر لٹر گنجائش والے ہاؤس کو وہ پائیپ کتنے گھنٹوں میں بھرے گا تو میں یہاں پر پچیتھر لٹر مجھے لکھنا ہے اگر میں یہاں پر لکھ دوں تو یہ تو گھنٹے ہیں تو میں یہاں پر نہیں لکھ سکتا ہوں تو یہاں پر ہے ہاؤس کی گنجائش تو ہاؤس کی گنجائش کے نیچے ہم ہاؤس کی گنجائش لکھیں گے تو یہاں پر دیا گیا ہے کہ پچھتھر لیٹر والے ہاؤس کو اب ہم کو پہچاننا یہ ہے کہ وہ پائپ کتنے گھنٹوں میں بھرے گا وہ ہم کو نہیں معلوم ہے تو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں ایکس گھنٹوں میں وہ بھرے گا اب اس کے بعد کا جو ہمارا اسٹیپ ہے ہم کو یہ پہچاننا ہے کہ یہ دی گئی مغداریں جو ہے وہ راست تناسب میں ہے یا معقوس تناسب میں ہے اب اس کے بعد کا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو سوال میں یہ پہچاننا ہے کہ اس سوال میں جو مغداریں دی گئی ہے کیا وہ راست تناسب میں ہے یا معقوس تناسب میں ہے تو چلیے ہم اس کو پہچانتے ہیں تو یہاں پر یہ جو پائیپ ہے وہ پچاس لٹر گنجائش والے ہاؤس کو پانچ گھنٹوں میں بھرتا ہے اگر ہاؤس کی گنجائش کو میں بڑھا دوں اگر ہاؤس بڑھا ہے تب اس کو بھرنے کے لیے وقت بھی کیا لگے گا زیادہ لگے گا یعنی زیادہ گنجائش ہے تب وقت بھی زیادہ لگے گا اگر ہاؤس کی گنجائش کم ہے یعنی ہاؤس چھوٹا ہے یعنی برطن کم ہے چھوٹا ہے تو وقت بھی کم لگے گا تو یہاں سے ہم یہ بات نوٹ کر سکتے ہیں کہ ایک مغدار کو جب ہم بڑھا رہے ہیں تب دوسری مغدار بھی بڑھ رہی ہے پچاس لٹر گنجائش کے لیے پانچ گھنٹے اگر ہاؤس بڑھا ہے تب گھنٹے بھی بھرنے کے لیے زیادہ لگیں گے تو اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ یہاں پر جو مغداریں دی گئی ہیں وہ راست تناسب میں ہیں تو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں راست تناسب یہ میں نے ان مغداروں کو دیکھ کر پہچانا ہے کہ یہ مغداریں راست تناسب میں ہیں اب اگر راست تناسب میں ہیں تو آپ کو حل معلوم ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہم حل کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر cross multiply کرتا ہوں جیسا کہ اگر مغداریں راست تناسب میں ہیں تب ہم کو ان مغداروں کو cross multiply کرنا چاہیے تو پچاس کو ایک سے ضرب دینے پر ہم کو پچاس ضرب x حاصل ہوتا ہے اسی طرح ہم یہاں پر مساوی لکھ لیں گے تو پانچ کو پچیتھر سے ضرب دینے پر پانچ ضرب پچیتھر یہاں پر لکھ لیں گے تو اگر آپ یہی اس ٹپ پر اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں پانچ ایکم پانچ پانچ دہا پچاس اسی طریقے سے یہاں پر پھر ہم کو پچیتھر بچ گیا ہے اور یہاں پر دس بچ گیا ہے تو یہاں پر میں پانچ دونی دس اور یہ پانچ ایکم پانچ دو باقی بچ گئے ہیں یہاں پر پچیس ہوگا تو پانچ پنجے پچیس اس طریقے سے مجھے یہاں پر دو رہ گیا ہے تو یہاں پر دو ضرب x مساوی ہے یہاں پر پندرہ ایکم پندرہ رہ چکا ہے تو یہاں پر x مساوی ہے اس جانب رکھ دیں گے دو اس جانب جانب پر x مساوی ہے پندرہ بٹا ہوا دو ہم کو حاصل ہوتا ہے اب یہ دو سے تقسیم نہیں ہو سکتا ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر options کس صورت میں دی گئی ہے اگر یہاں پر گھنٹوں میں ہوتا اگر اشاریہ میں ہوتا گھنٹے اور منٹ میں ہوتا تب ہم اس کو تقسیم کر کے اشاریہ میں دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہاں پر مرقب قصر میں ہے تب ہم یہاں پر کیا کریں گے اس کو یہاں پر ہم بھی اس کو مرقب قصر میں ظاہر کریں گے تو یہاں پر اس کو مرقب قصر میں ظاہر کرنے پر یہ ہم کو حاصل ہوگا ایک سو مساوی ہے سات سہیں ایک بٹا ہوا دو کیونکہ دو کو سات سے ضرب دینے پر دو ستے چودہ اور پھر یہ ایک جمع کرنے پر پندرہ ہم کو پندرہ بٹا ہوا دو حاصل ہوتا ہے یہ تو آپ چھوٹی کلاسوں میں کر چکے ہیں اور آپ کو آتا ہے آپ پندرہ کو دو سے تقسیم کر لیں جو مقداریں آئیں گے آپ اسی کو ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں تو اس طریقے سے آپ ان عبارتی سوالات کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں آپ کو صرف پہچاننا یہ ہے کہ کیا وہ مقداریں راست تناسوب میں ہیں یا وہ معقوس تناسوب میں ہیں تو چلیے دوستوں اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوشن کی طرف کہ ایک ٹرین پچیتھر کلومیٹر فی گھنٹے کی یکسا رفتار سے حرکت کر رہی ہے بیس منٹ میں یہ کتنا فاصلہ تیئے کرتی ہے تو ایک ٹرین ہے اس کی رفتار مستخل ہے وہ مستخل رفتار سے حرکت کر رہی ہے اور اس کی رفتار کتنی ہے پچیتھر کلومیٹر فی گھنٹا یعنی ایک گھنٹے میں پچیتھر کلومیٹر کا فاصلہ وہ تیئے کرتی ہے تب ہم کو بتانا یہ ہے کہ وہ بیس منٹ میں کتنا فاصلہ تیئے کرے گی تو چلیے ہم یہاں پر سوال میں جو مقداریں دی گئی ہیں اس کو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات نوٹ کیجئے یہاں پر جو سوالات آ رہے ہیں وہ فاصلہ اور وقت پر آ رہے ہیں تو میں نے اس سیریز کے اتدائی ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر آپ نزبت اور فیصد کو اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تب آپ ارثیمیٹک کے تمام ٹاپکس کو آسانی سے حل کر پائیں گے تو یہاں پر بھی اس کا ایک ثبوت آپ کے لیے موجود ہے تو چلیے ہم اس وقت اور فاصلے کے سوالات کو بھی ہم نزبت کے طریقے سے حل کرتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر مقداروں کو ہم کیا کرتے ہیں بوٹ پر لکھ لیتے ہیں ایک ٹرین جو ہے پچھتھر کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تو ڈسٹنس یہاں پر لکھ لیتے ہیں پچھتھر کلومیٹر فی گھنٹا یعنی اب ہم کو معلوم کیا کرنا ہے کہ بیس منٹ میں وہ کتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے تو بیس منٹ میں یہاں نہیں لکھوں گا کیونکہ یہاں تو فاصلہ ہے وقت یہاں پر ہم لکھ رہے ہیں تو میں یہاں پر لکھوں گا بیس کہ وہ بیس منٹ میں کتنا فاصلہ فاصلے کو ہم کیا کریں گے ایکس فرض کر لیں گے کہ وہ بیس منٹ میں کتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے اب ہمارا جو اس کے بعد کا سٹیپ جو ہے وہ ہے کہ ہم کو یہ پہچاننا ہے کہ کیا یہ مغداریں راست تناسب میں ہیں یا پھر معاقوس تناسب میں ہیں تو دوستوں یہاں پر لیا گیا ہے کہ ٹرین جو ہے وہ مستخیل رفتار سے حرکت کر رہی ہے ٹرین کیا ہے ایک کانسٹنٹ سپیٹ سے حرکت کر رہی ہے تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ جب اگر فاصلہ زیادہ ہوگا تو ہم کو وقت بھی زیادہ لگے گا کیونکہ ہماری سپیٹ تو کانسٹنٹ ہے اگر سپیٹ بڑھا دیتے تو شاید وقت کم لگ جاتا لیکن ہماری سپیٹ تو مستخل ہے تو اگر فاصلہ زیادہ ہوگا تو وقت بھی زیادہ لگے گا اور اگر فاصلہ کم ہوگا تو وقت بھی ہم کو کم لگے گا تو یہاں سے ہم یہ بات اخص کر سکتے ہیں کہ یہ مغداریں جو ہے وہ راست تناسب میں ہیں کیونکہ اگر میں فاصلے کو بڑھا رہا ہوں تو وقت بھی بڑھ رہا ہے اور میں فاصلے کو کم کر رہا ہوں تو وقت بھی کم ہو رہا ہے تو لہٰذا ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ دی گئی مغداریں راست تناسب میں ہیں لیکن ایک بات یہ بھی نوٹ کیجئے کہ اگر فاصلہ مستخل ہے یعنی فاصلہ distance fixed ہے تب وہاں پر مغداریں کیا ہوگی معقوس تناسب میں ہوگی کیونکہ آپ کا فاصلہ تو fixed ہے اگر آپ سپیٹ بڑھا دیں گے تو بہت جلد پہنچ جائیں گے مطلب وقت کم لگے گا وقت کم اگر اگر سپیٹ کم ہوگی तو وقت زیادہ لگے گا مطلب ایک کم ہو رہا ہے تو ایک زیادہ ہو رہا ہے ایک زیادہ ہو رہا ہے تو ایک کم ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں معقوس تناسب ہوگا لیکن یہاں پر فاصلہ fixed نہیں ہے بلکہ سپیٹ fixed ہے تو یہاں پر مغداریں راست تناسب میں ہوگی جب مغداریں راست تناسب میں ہوتی ہے تب ہم اس کو کس طرح سے اس کو cross multiply کرتا ہوں پچی اثر کو ہاں یہاں پر ایک غلطی نہیں کرنا چاہیے یہاں پر دیکھئے یہاں پر جو مغداریں ہیں وہ مغداریں یقصہ نہیں ہیں یہاں پر گھنٹے میں ہیں تو یہاں پر منٹ میں ہیں لیکن ہم نے نزبت میں یہ دیکھا تھا کہ نزبت کہتے ہیں یقصہ مغداروں کے تخابل کو تو یہاں پر جو quantities ہیں وہ same quantities نہیں ہیں same units میں نہیں ہیں تو یہاں پر گھنٹوں میں ہیں تو یہاں پر منٹ میں ہیں کیونکہ 20 منٹ میں ہم کو معلوم کرنا ہے یہ تو فی گھنٹہ ہے یعنی ایک گھنٹہ ہے تو ہم یا تو 20 منٹ کو گھنٹے میں تبدیل کرنا پڑے گا یا تو گھنٹے کو ہم کو منٹ میں تبدیل کرنا پڑے گا تو اس کو ہم منٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں یہ ہمارے لیے آسان ہے تو میں اس کو کر دیتا ہوں 60 یعنی ایک منٹ ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں اس لیے میں نے اس کو کر دیا ہے 60 اب ہم اس کو ضرب دے سکتے ہیں اگر آپ ایک رکھ کے اس کو ضرب دیں گے تو آپ کا جواب غلط آئے گا تو ہم X کو 60 سے ضرب دینے پر ہم کو کیا حاصل ہوگا X ضرب 60 ہم کو حاصل ہوگا مساوی ہے 25 کو 20 سے ضرب دینے پر 25 ضرب 20 ہم کو حاصل ہوگا اب 20 سے تقسیم کرتے ہیں 20 سے کم 20 20 تیا 60 اب یہاں پر 3 بج گیا ہے اور یہاں پر 25 اس کو بھی ہم تقسیم کر سکتے ہیں 3 اکم 3 اکم 3 بج گیا اور 3 پنجے 15 اس طریقے سے یہاں پر ہم کو X مساوی ہے 25 اب ہم یہ جو معلوم کر رہے ہیں وہ X کیا ہے distance ہے تو یہ کلومیٹر ہوگا تو X مساوی ہے 75 کلومیٹر مطلب ہمارا جواب ہوا ہے option A 25 کلومیٹر تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا تو اب آپ کے لیے میں ایک ہومورک دیتا ہوں اسی سوال کو کہ ایک ٹرین 35 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے حرکت کرتی ہے تب میں یہاں پر اس کو تھوڑا سا بدل دیتا ہوں یہ آپ کے لیے ہومورک ہے یہ آپ کومنٹ باکس میں آپ اس کا آنسر دیجئے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں 250 کلومیٹر تو میں یہاں پر لکھتا ہوں 250 کلومیٹر کلومیٹر فاصلہ یہ کتنے وقت میں تیہ کرتی ہے یہ کتنے وقت میں تیہ کرتی ہے تو یہ آپ کے لیے ہومورک ہے یہ آپ کومنٹ باکس میں اس کا آنسر دیجئے کہ اس کا آنسر کیا ہوگا تو چلیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے کوششن کی درم تو چلیے دوستوں اب بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ کوششن کی درم تو یہاں پر ہے ایک مائکرو چپ کا اسکیل فارٹی اسٹو ون ہے منصوبے میں اس کی لمبائی اٹھرا سمر ہے بتاؤ کہ مائکرو چپ کی اصل لمبائی کیا ہوگی یہاں پر سوال کو اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو مغدارے ہیں پچھلے سوالات کی طرح نہیں ہیں یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں تو دیکھئے ہمارے پال جو مائکرو چپ ہوتی ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے اس کو جب ہم پیپر پر اس کا ایک پلان جب بناتے ہیں تو وہاں پر اس کو بڑی کر کر بتانا ہوتا ہے عام طور پر ہم جو نقشے اتارتے ہیں اس میں چیزیں بڑی ہوتی ہیں اس کو چھوٹی کرنے کے لیے ہم ایک پیمانہ بناتے ہیں ہم ایک سکیل بناتے ہیں لیکن یہاں پر مائکرو چپ ہے جو بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کو جب پیپر پر ڈرا کرنا ہوتا ہے تو ہم کو بڑا کر بتانا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو اسکیل تیار کیا گیا ہے جو پیمانہ تیار کیا گیا ہے وہ ہے 40 اسٹو ون کا مطلب یہاں پر اگر وہ اس کا حقیقی سائز اگر ایک سنٹی میٹر ہے تو اس کو کتنا بڑا کر بتایا جا رہا ہے چالیس گناہ اس کو بڑا کر بتایا جا رہا ہے اس کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ سمجھ دیجئے کہ یہ ایک چپ ہے تو اس کو جب پیپر پر ڈرا کر جاتا ہے تب اس کو چالیس گناہ بڑا کر کر بتایا جا رہا ہے تو یہ چالیس ہے اگر یہ ایک سنٹی میٹر ہے تو یہ چالیس ہم نے یہاں جو مثال لی ہے یہ اس کی حقیقی لمبائی ہے اس کا حقیقی سائز ہے اور یہاں پر پلان میں اس کو کتنا بڑا کر بتایا جا رہا ہے چالیس گناہ اس کو بڑا کر بتایا جا رہا ہے یہ ایک سمر ہے تو یہاں پر چالیس سمر ہوگی اب یہاں پر پلان میں کیا ہے پلان میں منصوبے میں اٹھرا سمر ہے یہ حقیقی ہے اور یہ پلان میں ہے تو میں یہاں پر پلان میں لکھ دوں گا یہ اٹھرا سمر ہے یہ اٹھرا سمر ہے تو مائکرو چپ کی اصل لمبائی کیا ہوگی یعنی یہ حقیقی لمبائی کیا ہوگی یہ ہم کو معلوم کرنا ہے تو ہم چیزوں کو ایسے ہی یہاں پر لکھ لیتے ہیں یہ چالیس ہے تو میں یہاں پر چالیس لکھ لوں گا اور یہاں پر ایک لکھ لیتا ہوں اور یہ جو ہے پلان کے اوپر جو اس کا سائز ہے وہ یہاں پر ہے تو پلان پر اس کا سائز کتنا ہے سوال میں بھی دیا گیا ہے کہ وہ اٹھرا ہے تو یہاں پر جیسا کہ دیا گیا ہے کہ منصوبے میں اس کی لمبائی کتنی ہے اٹھرا سمر ہے تب اس کی حقیقی یہاں پر حقیقی سائز ہم لگ رہے ہیں تو حقیقی سائز اس کا کیا ہوگا اس کی حقیقی لمبائی کیا ہوگی تو وہ معلوم کرنے کے لئے ہم اس کو ایک سو فرض کر لیتے ہیں تو اب دیکھئے کہ یہاں پر جو مغدار ہیں کیا وہ راست تناسب میں ہیں یا معقوس تناسب میں ہیں اگر ہم ایک چیز ایک گناہ ہے اس کو چالیس گناہ بڑھا کر کر بتا رہے ہیں اگر اس کا سائز دو ہوگا تو یہ بھی تھوڑا سائز پیپر پر جو منصوبہ بنایا جائے گا وہ بھی اس میں سائز کیا ہوگا اور بڑا ہوگا اگر چپ تین سمر کی ہے تب وہاں پر جو پیپر پر جو ہم پلان کریں گے وہاں پر بھی اور بڑا سائز ہوگا مطلب ایک چیز بڑھ رہی ہے تو دوسری چیز بھی بڑھ رہی ہے تو اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ یہاں پر مقداریں جو ہے وہ راست تناسب میں ہیں تو یہاں پر اگر مقداریں راست تناسب میں ہوتی ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں تو میں اس کو کر لے ہوں تو چالیس کو ایک سے ضرب دینے پر چالیس ایکس حاصل ہوگا یعنی چالیس ضرب مساوی اگر ہم اس کو دو سے تقسیم کرتے ہیں تب دن نہ اٹھ رہ اور اس طرح سے نو بٹا ہوا بیس حاصل ہوتا ہے یعنی ہمارا آنسر ہے آپشن بی نو بٹا ہوا بیس تو اس طریقے سے آپ سوالات کو اچھی طریقے سے سمجھ کر آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو میرے پاس تھوڑا سا وقت کم رہنے کی وجہ سے تھوڑا سا جندی میں بھی شاید میں آپ کو بولا ہوگا لیکن اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو ڈسکرپشن میں ہمارے گروپ کا لنک دیا گیا ہے وہ پر آپ ہمارے سے سوالات پھوچ سکتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو پر خدا حافظ